کئی بار جب میں مذاہب اور خدا کو ماننے والوں سے بات کرتا ہوں تو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور خدا نے انسان کو اس امتحان میں مبتلا کر رکھا ہے ہم اس زندگی میں جو کچھ کریں گے اس کا صلاح ہمیں آخرت میں ملے گا مگر یہ جواب صرف مسلمانوں تک کی محدود نہیں ہے دوسرے بہت سے مذہبوں کے لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں مگر زندگی اللہ خدا یا گوڑ کا دیا ہوا امتحان ہے تو اس امتحان میں بہت سی ایسی پراپٹیز ہونی چاہیے جو اس امتحان کو انصاف پر مبنی یا جسٹ امتحان برائیں مگر حقیقت اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے اور کیا یہ صرف مجھے ہی اس طرح دکھائی دیتی ہے یا دوسرے لوگوں کو بھی یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جب کسی سکول میں امتحان لیا جاتا ہے تو اس کا سٹینڈر یا میار سب لوگوں کے لیے سیملر رکھا جاتا ہے تمام ہی سٹوڈنٹس کو ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے ایک ہی ٹیکسٹ بک دی جاتی ہے اور امتحان کے دن سب ہی سٹوڈنٹس کا کوسٹن پیپر سیملر ہوتا ہے امتحان کے لیے ایک جتنا وقت دیا جاتا ہے ہر سٹوڈنٹ کو امتحان اچھے طریقے سے اٹیمٹ کرنے کے لیے سب ہی فسیلٹیز دی جاتی ہیں سب ہی سٹوڈنٹس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ دی جاتی ہے گرمی ہو تو کلاس روم میں پنکھے کا انتظام کیا جاتا ہے سردی ہو تو ہیٹر کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ سٹوڈنٹس کو تو آنسر شیٹ دے دی جائے مگر دوسروں کو نہ دی جائے مگر اللہ بھگوان گارڈ کے امتحان کا تو نظام ہی الٹا ہے اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ دنیا کا سچا مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر زیادہ دنیا تو کافروں کے گھر پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک بچہ جاپان میں پیدا ہوتا ہے اس ملک میں اسلام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے وہ اسلام کو کبھی بھی جان نہیں سکتا اور اگر زیوان ہو کے جان بھی پاتا ہے تو تب تک اس کے ماں باپ کا دیا ہوا مذہب اس کی پرسنیلٹی اور لائف کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا مسلمان بننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے مگر اس سے بھی گھمبیر مسئلہ ان دوسرے مذہبوں کا ہے جو اسلام کے خلاف لڑتے آئیں مثال کے طور پہ کروسیڈز کے وقت کے یورپ کو ذہن میں لے آئیں اس وقت یورپ میں پاپائیت کی حکومت تھی اور یورپ کے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے یورپ کے وہ مسیحی جو مسلمانوں سے جنگیں کرتے تھے اصل میں اسلام سے مکمل طور پہ ناواقف ہوتے تھے اس دور میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ یورپ کے انپڑ مسیحی اپنی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان سیکھ سکتے وہ تو اپنی ہی زبان میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں پاڑ سکتے تھے کیونکہ اس وقت سکول کالج اور یونیورسٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی 99.99% لوگ انپڑی ہوتے تھے ایسی صورت میں یورپی مسیحی عربی قرآن اور حدیث تو بلکل بھی نہیں پاڑ سکتے تھے نہ ہی وہ عربوں میں آنے والے مذہب اسلام کی ٹیچنگز کو کسی بھی طریقے سے جان سکتے تھے مگر وہ اپنا گھر ملک چھوڑ کے فلسطین کی سرزمین میں آکے مسلمانوں سے نہ صرف لڑتے تھے بلکہ مسلمانوں کو قتل بھی کرتے تھے ان کی زمین ان سے چھینتے تھے مسلمانوں کو لانڈی اور غلام بھی بناتے تھے مگر جب وہ ایسا کر رہے ہوتے تھے تو انہیں اسلام کی تعلیمات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اپنے مذہب کی تعلیمات بھی نہیں جانتے تھے وہ حضرت محمد کی نبوت سے مکمل طور پر نواقف ہوتے تھے اور انہیں کوئی نہیں بتاتا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے یسو مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا دراصل جہنم کا ٹکٹ ہے ہمارے مسلمان سلیبی مسیحوں کو جہنم کا ایندن ضرور کہتے ہیں اور کہیں بھی کیوں نہ سلیبیوں کے ہاتھ بہت سے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے بھی ہوئے تھے بہت سے مسلمان عورتوں کے ریب بھی ہوئے ہوں گے بہت سے مسلمان بچے یتین بھی ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ان سلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ بھی کر لیا تھا یقیناً سلاودین یوبی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے یہ سلیبی اسلامی نظریہ کے مطابق جہنم کا ایندن تھے یہ اللہ کے امتحان میں مکمل طور پر فیل تھے اور یقیناً اسلامی عقیدے کے مطابق جہنم میں ڈالے جائیں گے مگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ ایک بار ذرا ان سلیبیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں فرض کریں آپ گیارویں صدی میں پیدا ہونے والے فرانس کے ایک سلیبی تھے جس نے مسلمانوں کے خلاف کروسیڈ یا جہاد کرنے کی ٹھان لی تھی اور کسی فیوڈر لارڈ کے پیچھے پیچھے پوپ کے حکم پر فلسطین کی زمین میں آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا اس کے دوران اس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو لانڈی اور غلام بنایا مسلمان عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی مگر وہ اپنے وطن سے جہاد پر اس لیے نکلا تھا کیونکہ بچپن سے اسے بتا دیا گیا تھا کہ مسیحیت ایک سچا مذہب ہے اور اسے اس مذہب کی پیروی کرنی اس کے باعث وہ جنت میں جائے گا اور وہ مسیحی عقیدے کے مطابق پوپ کی بات کو خدا کی بات سمجھتا تھا یہاں آپ یہ بھی جان لیں کہ وہ خود نہ تو انجیل و ترات اور نہ ہی قرآن پڑ سکتا تھا اسے پادری اور پوپ جو بھی بتاتے تھے وہ انپاد شخص اس بات کو سچ مان لیتا تھا مگر یہ مچ سمجھئے گا کہ یہ باتیں صرف مسیحت کے معاملے میں ہی سچ ہیں یہ باتیں جتنی مسیحت پر صادق آتی ہیں اتنی اسلام، ہندومت یا دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب پر صادق آتی ہیں تعلیم کے دور سے پہلے انسان جس بھی مذہب کو مانتا تھا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہی مانتا تھا اور آج بھی جس مذہب کو مانتا ہے صرف اور صرف اپنی پیدائش اور جس سوسائٹی میں پیدا ہوا اس کی وجہ سے مانتا ہے امان دراصل اندی تکلید یا اند وشواس کا ہی نام ہے اب آپ امتحان کے فلسفے کے تحت خود سے سوال کیجئے کہ اللہ اگر اس کا امتحان بھی لے رہا ہے تو اللہ کے نساب یا سلیبس کی کتاب قرآن تو اس نے پڑھی نہیں بلکہ وہ تو جھوٹی کتابوں کے نساب پڑھتا آیا ہے اور انہی کے مطابق امتحان دے رہا ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اگر قرآن انسان کا مینول ہے تو وہ بچارہ تو کسی جانور کا مینول پڑھتا آیا ہے بلکہ اسے پڑھایا جاتا رہا ہے وہ کیسے صحیح اگزائم اٹیمٹ کر سکتا تھا اللہ اگر امتحان کو فیر بنانا چاہتا تھا تو سب سے پہلے تو اس شخص کو کسی مسلمان ماں واپ کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا ان ماں اور باپ کو عربی ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اللہ کے پیغام قرآن کو مکمل طور پر سمجھ سکتا اس کے بعد اس کو قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے مگر سب کچھ اس کے الٹ ہوا اور کافروں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا مگر یہاں قصور کس کا ہے قصور تو خود اللہ ہی کا ہوا کیونکہ اس نے اس شخص کو کافروں کے گھر پیدا کیا جنہوں نے اس کی تربیت اور ٹریننگ کفر پر کر دی اور وہ زندگی بھر کے لیے کافر مان گیا اگر اللہ چاہتا تو اس کی راہنمائی یعنی گائیڈنس کا مکمل انتظام کر سکتا تھا تاکہ وہ شخص اپنی زندگی میں ایک مسلمان بنتا انسانیت کا انصاف کرنا چاہتا ہے تو اسے تمام انسانوں کو ایک جیسے اصول کے مطابق تولنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو تو رہنمائی اور گائیڈنس کے تمام موقع فراہم کریں مگر دوسرے انسان کو ایمیزونین رین فورسٹ میں پیدا کر دیں اور وہ ساری زندگی خدا کے سچے پیغام سے محروم رہے یہاں پہ کئی لوگ غامدی صاحب کی باتوں کو بھی سوچنے لگیں گے جن کے مطابق جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا قیامت کے روز ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہوگا مگر اس اپالوجیٹک سٹینس سے اس بات کی شدت کچھ کم نہیں ہوتی اس کی مثال بہت آسان ہے اگر مسیحت اسلام یہودیت ہندومت جسے بھی آپ مانتے ہیں وہ خدایت اور گائیڈنس کا ایک بہترین سسٹم ہے تو بھگوان یا گاڈ کا ایمیزون رین فورسٹ میں رہنے والے ان قبیلوں کو محروم رکھنا بھی زیادتی ہی ہے ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب ایک بہترین سسٹم ہے اور انسانوں کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنا سکھاتا ہے اگر خدا سب انسانوں کو امتحان میں ڈال رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ اسے تمام انسانوں کو ایک جیسی ہدایت یا گائیڈنس دینی چاہیے مگر ایمیزون رین فورسٹ میں رہنے والے انکانٹیکٹڈ ٹرائبز خدا کی اس گائیڈنس سے آج تک محروم ہیں یہاں آپ سوچیں گے کہ خدا پر ان لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا فرض نہیں ہے یہاں پر پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ان لوگوں کو خود ہی چیلڈرن آف لیسر گوڈ مانتا ہے ایک طرف تو بنی اسرائیل ہیں جنہیں وہ انگلی پکڑ کے مصر سے نکال لیا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اس نے آج تک کسی بھی قسم کی تہذیب اور ہدایت سے محروم رکھا خدا یہاں انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمازون رین فورسٹ میں رہنے والے قبیلے بہت ہی مشکل زندگیاں گزارتے ہیں وہ آج بھی ہماری موڈرن سیولائزیشن کی تمام نعمتوں سے محروم ہیں مگر خدا اگر چاہتا تو ان لوگوں کو نہ صرف دین اسلام یا مسیحت دے سکتا تھا بلکہ ان کی زندگی میں بھی وہ تمام نعمتیں ہوتی جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں ہندو مت کو لے لیں اگر ان کی تعلیمات کے مطابق گائے کو کھانا یا کسی بھی جاندار کا گوشت کھانا غلط ہے تو دنیا کے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس اصول کے بغیر چلنے والی سوسائٹیز میں پیدا ہوتے ہیں اس امتحان والی بات کا پول تو عورت اور مرد کے فرق کے ساتھ بھی کھل جاتا ہے عورت کو بھگوان گارڈ اللہ نے کمزور بنایا اور کمزور بنانے کے ساتھ ساتھ اس پہ مرد طاقت سے حکمرانی بھی کرتا ہے یہاں یہ یاد رکھیں کہ خدا چاہتا تو عورت اور مرد کو برابر طاقت دے کر مرد اور عورت کے لئے امتحان کو بھی ایک جیسا بنا سکتا تھا مرد کو دی ہوئی یہ طاقت ایسا ثابت کرتی ہے کہ خدا کمزوروں اور طاقتوروں سے مختلف امتحان لے رہا ہے اسلام میں مرد کو چار شادی کی اجازت ہیں اور عورت پہ حکومت کرنے کی کھلی ازادی ہیں عورت کو آدھی اکل والی کہا گیا ہے اس کی گواہی بھی آدھی ہے اس کو ازادی نہیں ہے کمانے کی اجازت بھی آج کے موڈرن زمانے میں اگر مرد دے دے تو اس کی مرضی سے مشروع ہے مگر جب چاہے طلاق دے دے مرد چار شادی کر کے زنا کو لیگل کرتا ہے مگر عورت اگر دوسری جانب دیکھ لے تو اسلامی شریعت کے مطابق سنگسار یا رجم کر دی جائے گی اسلام نے عورتوں کو غلام منڈیوں اور فورسفلی بستروں کی زینت بنایا مسیحت کی بات کر لیں تو اس نے بھی عورت کو محدود رکھا بائبل ہوا یعنی عورت کو دنیا میں گناہ کی وجہ قرار دیتی ہے اور مرد کی اس پہ حکمرانی کو جواز مہیا کرتی ہے ہندومت کی طرف بھی دیکھ لیں تو یہ مذہب بھی مرد کو پتی یعنی مالک کہتا ہے عورتوں کو صدیوں تک زندہ جلانا اس مذہب کی روایت رہی ہے میں سب ہی مذہب کے ماننے والے مردوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہی بتائیں اگر وہ صرف عورت پیدا ہوتے تو ان کی زندگی میں کتنی کمزوری اور کتنی پابندیاں ہوتی صرف ایک پل کے لیے تمام مرد اتنا سوچ لیں کہ اگر وہ عورت ہوتے تو ان کی زندگی کتنی مختلف بلکہ کتنی مشکل ہوتی مذہب تو اتنے سنگ دل ہیں کہ عورت اور مرد کی تفریق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اسلامی خدا کی کنجوسی اور ہٹ دھرمی کو دیکھ لیں کہ جنت میں بھی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ملے گا جنت تک سے پدرسری معاشرے عورت تو ازاد ہوں گے بازاروں میں جائیں گے مگر عورتیں اپنے خامندوں کی جنتوں میں ہی رہیں گے اسلام کی جنت کسی مغل حکمران کے حرم سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان حرموں میں بھی ہر طرح کی سہولت اور لذت موجود ہوتی تھی مگر عورتیں قیادی ہوتی تھی اس لیے مردوں جن ذرا سوچیں کہ جنت کی عورت تو ایک قیادی عورت ہوگی دنیا میں نیکی کرنے کا فائدہ جنت کی قیاد ہے اور اگر آپ مذہب کی سچائی سمجھ چکے ہیں تو سوچیے جنت و جہنم کے جھوٹے تصور جاد کرنے والے گھٹیا سوچ رکھنے والے مرد اس قابل بھی نہیں تھے کہ جنت میں عورت کو چند پینٹس ہی دے دیتے مگر سوچیے کہ امتحان کی ضرورت آخر پڑتی کیوں ہے اس استاد کو امتحان لینے کی ضرورت پڑتی ہے جو شاگردوں کی قابلیت نہیں جانتا اس لیے وہ مختلف سوالات اور ایکسرسائزز کے ذریعے اپنے شاگردوں کی قابلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے مگر خدا تو سب کچھ جانتا ہے اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ خدا انسانوں کی قابلیت جاننے کے لیے امتحان لے رہا ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہے آپ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں خدا تو جانتا ہے مگر شاید امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ کسی انسان کو کوئی شک نہ رہے یہ کہنا بھی بالکل ہی بھونڈا مزاک ہے کیونکہ اس طرح کا انکار تو کوئی بھی شخص قیامت کے دن بھی کر سکتا ہے اس لیے اگر خدا دنیا کا تماشا اور ٹیسٹ لیے بغیر بھی یہ کہہ دیتا کہ فلان فلان جنت میں فلان جہنم میں تو کوئی کیا اتراز کر سکتا تھا کیونکہ قیامت کے روز کافروں کے اتراز پر خدا نے انہیں معاف تو نہیں کر دینا مگر انسان ایسا سوچتا کیوں ہے کہ خدا اس کا امتحان لے رہا ہے اس کا تعلق انسان کی سائکولوجی سے ہے انسان ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کسی بھی دکھ اور تکلیف کا صلاح ملنا چاہیے اس نے جو بھی مشکل کام کیا اس کے بدلے میں اسے کچھ تو ملنا چاہیے اس طرح انسان اپنے مذہب کے نام پہ دکھ ترد سہتا رہتا ہے بلکہ مذہب کی مشکل ڈیمانڈز پوری کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان سب کا صلاح یا ریوارڈ اس کو ضرور ملے گا انسان یہ ماننا چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے افاقی مقصد یا ڈیوائن پرپس سمجھ لیتا ہے زندگی کے سب سے مشکل سوالات کا جواب ہمیشہ خدا سے نتھی کیا جاتا ہے اگر ہمیں دنیا میں انصاف نہ ملا تو کیا ہوگا جواب وہی ہے کہ آخرت میں ملے گا اس لیے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی وہاں خدا مذہب اور آخرت سے چھوٹی امید لگا لی جاتی ہے زندگی کو امتحان مان کے سمجھا جاتا ہے سب کرموں کا صلاح آخرت میں ضرور ملے گا آخرت اور امتحان جیسے تصورات دراصل سائیکالوجی کی زبان میں کوپنگ میکنزمز کہلاتے ہیں کوپنگ میکنزمز دراصل انسان کو مشکل جذبات سے نبرد آزما ہونے یا ڈیل کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں اور مذہب اس نفسیات سے خوب کھیلتا ہے وہ شخص جسے اچھی زندگی گزارنے انصاف حاصل کرنے پیٹ بھر کھانے تن پر پہننے کو کپڑا نہیں ملتا اس بچارے کو ان سب چیزوں کا خیال بیچا جاتا ہے اور یہ خیال صرف خام خیال ہی ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بھوک سے بلکتے بچوں سے یہ وعدہ کیا جائے کہ خواب میں تمہیں کھانے کو بریانی دی جائے گی دودھ اور شہدگی نہریں ہوں گی جس نے تمہیں مارا تھا اس کو مار پڑی گی موت کا مدعویہ خواب میں ہوتا ہے ہمیں اپنے مرے ہوئے رشتہ دار مل جاتے ہیں مری ہوئی ماں کا موں خواب میں دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایک پال کو بھول جاتے ہیں کہ ماں واقعی مار چکی اور کبھی واپس نہیں آئی بہت سے لوگ جب خواب میں ماں کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ حقیقت خواب سے بدل جائے حقیقت کہیں گھم ہو جائے اور خواب ہمیشہ چلتا رہے ہیں مذہب بنانے والے شاید اس بات کو جہنم دوسروں کے لیے اور جنت ہمارے لیے جس نے مجھے دکھ دیا وہ آخرت میں پائے گا مگر انسان یہ جانتا تھا کہ دشمن کے آگ میں ہمیشہ تک جلنے کا خواب کبھی بھی نہیں آنے والا جس نے میرے باپ کو قتل کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ میں کبھی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا اس لیے جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھا جائے گا کہ وہ ہمیشہ تک جہنم میں جلے اس سوچ اور خیال سے میری بیبسی کو سکون ملے گا میرے دکھ کا مدعوہ ہوگا زندگی اس لیے امتحان سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ تصور کر سکیں کہ ہم اپنی بیبسی میں ان سے بہتر ہیں جن کے سامنے ہم بیباس ہیں ماذا وہ انیستیزیا ہے جس کا انیستیٹک ایفیکٹ زیرو ہے یہ صرف یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان کو ایک امید دیتا ہے مگر یہ امید چھوٹی ہے زندگی صرف زندگی ہے یہ کوئی امتحان نہیں اسے امتحان وہ لوگر قومے کہتی ہیں جو اس دنیا میں انصاف خوشی پیٹ بھر روٹی بیماری کا علاج اور انصاف نہیں دے سکتی جب مذہب بنائے گئے تو انسان جہل تھا معاشرہ بے رحم تھا جھوٹی امید ایک واحد سہارا تھی مگر اب وقت بدل چکا ہے آج کا انسان اتنا ضرور سمجھ چکا ہے کہ پیٹ خواب کے بجائے حقیقت میں بھی بھرا جا سکتا ہے انصاف دیا جا سکتا ہے بے بسی بہت سی صورتوں میں کم کی جا سکتی ہے تو چلیں اس سچائی کو مان لیتے ہیں کہ زندگی کوئی ڈیوائن ٹیسٹ نہیں اس لیے ہم اسے مل کے بہتر بنا سکتے ہیں اس لیے ہم مذہبیوں کے ڈیوائن ٹیسٹ کے جھوٹے اور اررائشنل دعوے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے